اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمیں پڑھنا ہے ریمول آف سپر نیومیری ٹریٹس ٹھیک ہے نا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کل ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے کل پڑھا تھا کہ کاف اگر پیدا ہوتا ہے اس کا منیجمنٹ کیسے کیا جاتا ہے آرٹیفیشل انسیمنیشن کے بارے میں پڑھا تھا تو اب نیا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہوئے ہے کہ that is remove of the supernumerary teeth ٹھیک ہے ٹیٹ کیا ہوتا ہے ٹیٹ وہ اڈر کا پارٹ ہوتا ہے جہاں سے milk اپٹین کرتے ہیں نا تو ڈیری میں جو ہیفرز ہوتے ہیں ہیفرز کا مطلب ہے جنہوں نے ابھی کسی بھی کاف کو جنم نہیں دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہیفرز ہوتے ہیں کبھی کبھر کیا ہوتا ہے ان میں ایکسٹر ٹیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ایکسٹر ٹیٹس ہوتے ہیں ان میں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہی ٹیٹ کو ہم remove کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ normal سی بات ہے اگر کسی میں ایکسٹر ٹیٹ پریزنٹ ہو تو اس کو remove کرنا اس سے کوئی problem نہیں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب کاف ہوگا ایک سے دو مہینے کا age میں تب ہی ہمیں وہ چیز کرنی ہے remove کرنا ہے ٹیٹ ٹھیک ہے that is remove of supernumerary کیا ہو گیا ایکسٹر ٹیٹ ایڈیشنل ٹیٹ جو آتا ہے ان میں ٹھیک ہے ٹیٹ یہاں پہ آپ confused نہیں ہو نا it's t-e-a-t یعنی کہ udder udder کیا ہوتا ہے thun ایک گائے کا جہاں سے دودھ نکلتا ہے نا اور ٹیٹ کیا ہوتا ہے جن کو پریس کر کے ہم دودھ نکالتا ہے ٹھیک ہے نا جب کسی گائے میں یہ extra present ہو ٹھیک ہے نا تو اس کو remove کیا جاتا ہے it's the normal case اس سے کوئی problem نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے weaning what is weaning یہ definition سے چھوٹی چھوٹی یہ آپ ان کا ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے weaning ہو گیا یہ ایک وہ process ہے جس میں ایک کاف کو permanently الگ کرتا ہے اپنی ماں سے young one کو ٹھیک ہے نا weaning is defined as permanent separation of young one from its mother ٹھیک ہے جب ایک young one animal کو اپنی ماں سے الگ کیا جاتا ہے that process is known as weaning جو دیکھو جب ایک کاف ہوتا ہے ایک گائے کے ساتھ تو اس کو بھی کچھ time کے بعد دودھ دینا ہوتا ہے ہے نا اپنی ماں کا دودھ پینا ہوتا ہے تو feed کرنا ہوتا ہے کاؤ کو اپنے کاف کو ہے نا اس چیز کو avoid کرنے کے لئے کیا کیا جاتا ہے ان کو separate کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا separate کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو milk ہمیں ملتا ہے ہمیں clean milk production ملتی ہے اور ہمیں اچھی quantity میں دودھ ملتا ہے ٹھیک ہے نا بولتے ہیں کہ جو یہ weaning process ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہم actual جو milk دیتی ہے نا ایک گائے دیکھو اگر گائے دودھ دیتی ہے اس میں سے کچھ دودھ ہم ایک کاف کو پینے کے لئے دیتے ہیں نا پہلے بچڑے کو دیتے ہیں اس کے بعد دودھ نکالتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے جب اس کاف کو الگ کیا جاتا ہے مادر کے ساتھ تو ہمیں actual milk کی yield ملتی ہے ملتی ہے ہمیں milk جو ہے quantity میں زیادہ ملتا ہے اور جن کاف کو separate کرتے ہیں ماں سے ان کو کیا کیا جاتا ہے ان کو ایک fresh milk دیا جاتا ہے جس کا temperature جو weaned کاف ہوتے ہیں they are fed with fresh milk having temperature nearer to body ٹھیک ہے نا body temperature کے نزدی کی دودھ کا بھی temperature ہوتا ہے that is 39 degree to 40 ٹھیک ہے نا ان کو کیا کیا جاتا ہے دودھ دیا جاتا ہے two times یعنی دو باری دن میں دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ان کو ویسے ہی دودھ دیا جاتا ہے بٹ ان کو ماں سے الگ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ دن بعد ہی کیا کرتے ہیں انہی cows کو عادت کرتے ہیں یہ feed کھائے کیا کھائے feed یعنی کہ ان کو وہ feed دیا جاتا ہے جو nutritious ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ ان میں جو بھی nutrient requirement ہوتی ہے energy چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو انھی چیزوں کو دھیان میں رکھ کے کیا کیا جاتا ہے ان کو feed دیا جاتا ہے اور feed میں لگ بگ protein present ہونا چاہیے fiber ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا fiber 7% سے کم ہونا چاہیے protein لگ بگ 18 to 20% ہونا چاہیے اس طرح کے کا feed ان کو دیا جاتا ہے تو ہم نے کیا بولا ہم نے بولا weaning weaning ایسا ہوتا it's known as the permanent separation of calf from the mother یعنی ایک ماں سے جب ایک بچھڑے کو الگ رکھتے ہیں that process is known as weaning اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو milk ہے actual milk جتنی ایک آئے دے سکتی ہے وہ ہمیں مل دی ہے اب جو یہ بچارے ان calves کو الگ ہے ان کو کیا ہوگا ان کو بھی دیا جاتا ہے fresh dood دیا جاتا ہے دن میں دو باری لیکن کچھ دنوں تک اس کے بعد ان کو عادت کس کی کراتا ہے feed کی اور وہ feed ان کو provide کیا جاتا ہے that is nutrition palatable easily کھا سکے وہ اچھے سے چبا سکے protein جس میں ہو fiber جس میں ہو etc that is known as the weaning okay اس کے بعد ڈی ہارنگ of calves what is ڈی ہارنگ ڈی ہارنگ ہو گیا وہ process جس میں ہارنز کو remove کیا جاتا ہے ختم ہی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا کاف جو ہمارے چھوٹے بچڑے ہوتے ان میں کیا کیا جاتا ہے جہاں پہ ان کا ہارن نکلنے والا ہوتا ہے اس جگہ ہارنگ کو remove کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یا وہ tissues جن سے کیا کرتے ہیں ہارنز بنتے ہیں یعنی جو بڑ ہوتا ہے نا ہارنز کا اسی کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہارنگ جس بڑ سے grow کرتا ہے اسی بڑ کو ہی ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی ہارن کو destroy کرنا یا remove کرنا لیکن ان کا بچپن میں جب یہ کاف ہو جب یہ چھوٹا ہی ہو that is known as a dehorning ٹھیک ہے اب dehorning کیوں کرتے ہیں دیکھو جب بڑے بڑے ہارنز ہوتے ہیں انیملز میں یہ fight کرتے ہیں آپس میں ان کو handle کرنا مشکل ہوتا ہے ان سے خطرہ لگتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب ہم کبھی کسی گھائے کو دیکھتے ہیں اس کے بڑے شاپ اور بڑے ہارنز ہوتے ہیں تو ہم بھی ڈر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہیں یہ attackیاں کچھ نہ کریں اس سے danger رہتا ہے نا ہمیشہ اور کیا ہوتا ہے کہ اس سے جب ان کو رکھتے ہیں انیملز کو ایک ساتھ جس کے بڑے بڑے ہارنز ہوں گے وہ کسی وہ space زیادہ پکڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے اس کو ختم کیا جاتا ہے ہارنز کو ختم کیا جاتا ہے and this destroying of horn is known as dehorning ٹھیک ہے اب dehorning جو ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں physically بھی کر سکتے ہیں chemical method بھی ہوتا ہے اس میں physical میں جیسے ہم iron سے knife سے کسی بھی چیز سے saw سے ان کو کٹ سکے blade سے نا کٹ سکے horns کو دوسرا ہوتا ہے chemical اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم کسی chemical کا apply کرتے ہیں ٹھیک ہے نا chemical is applied جو کیا کرتا ہے destroy کرتا ہے tissue of the horn bud جو بڑ ہوتا ہے اس کے tissue کو ہی ختم کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ horn grow ہی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے نا caustic paste اور stick اس پہ لگایا جاتا ہے جس سے ہمارا horn ان کا ختم ہو جاتا ہے that is dehorning ٹھیک ہے تو dehorning کے کیا ہے simple طریقہ جس میں کیا کرتے ہیں horns کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ horn grow نہ کرے تاکہ یہ animal کو ہم بڑے ہو کے اچھے سے easily handle کر پائے تاکہ یہ جانور کسی کے ساتھ لڑائی نہ کر پائے دیکھو جب animals کے بڑے بڑے saying ہوتے تو یہ کسی distance پہ رہتے ہوں گے نا دور دوسرے جانور سے اس کی جتنی saying بڑی ہوگی اتنی تھوڑی جگہ تو پکڑتا ہی ہے نا تو weekend سے کہیں نہ کہیں یہ جگہ بھی پکڑتا ہے تو جب یہ horns cut ہوں گے تو یہ ساتھ ساتھ animals رہیں گے تو اس سے ہماری جگہ بھی بچتی ہے ٹھیک ہے that is known as dehorning of the calves اچھا now after that comes the castration what is castration castration ہو گیا males میں جو ان کا reproductive organ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں تو اس کو remove کرتے ہیں یہاں تو اس کے ساتھ ایسا علاج کیا جاتا ہے کہ وہ function ہی نہیں کرتا ہے that is known as castration جب ایک male animal کے reproductive organ کو ہی ختم کریں گے یہ genuine سی بات ہے جب organ کو ہی ختم کریں گے تو reproduction ہوگی نہیں ہے نا تو breeding ہوگی نہیں تو باقی animals grow ہی نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے بچاتے ہیں ہم کہ یہ mate نہ کرے کسی اور animal کے ساتھ اور وہ grow نہ ہو ٹھیک ہے نا تو اس لئے کیا کرتے ہیں castration ٹھیک ہے نا castration جو ہوتا ہے males میں 1 to 1.5 year of age کی age میں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور ایک method ہے that is known as birdiesose castration method اس کو ہی use کیا جاتا ہے for removing the reproductive organ in the males after that is determination of age of animal ایک animal کی age کیا ہے یہ کیسے پتا چل سکتا ہے ہمیں ٹھیک ہے ہمیں تھوڑی animal وہیں سے بولے گا جی میں اس دن میری data برتی ہے تھی یہاں کچھ ہے نا صیدی سی بات ہے تو what are the methods what are the techniques so that we can determine the age کونسی techniques ہو سکتی ہے جن سے ہمیں پتا چلے کی اس جاندر کی کیا age ہے ٹھیک ہے تو age of the animal is determined for its selection and purchase and determined the dose of the drug اب methods ہے اس کے physical and honoring in cattle یعنی دو طریقے جس سے پتا چل سکتا ہے کہ animal کی age کیا ہے physical appearance دیکھ کے old animals جو ہوتے ہیں ان کا بڑا سائز ہوتا ہے جو بڑے سائز کا animal ہوتا ہے wide muscles ہوتی ہے skin ان کی lose ہوتی ہے rough hair coat ہوتا ہے larger ہوتا ہے wide hoops بڑے بڑے hooves ہوتے ہیں unleveled souls ہوتے ہیں جو بڑے سائز کی ہی ہو سکتے ہیں ان کو ہم دیکھ کے بول سکتے ہیں یہ جی بڑا ہے اس کی age جاتا ہوگی اب اگر ہمارے پاس چھوٹا سا بڑے سکتے ہیں اس کو دیکھنا اس کو دیکھنا is the physical appearance یعنی دیکھ کے جو ان کی ان کی organs کو ہم جیج کریں گے ادھر سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا بڑ ہمیں exact date نہیں پتا چلے گا exact نہیں پتا چلے گا age کیا ہے اب دوسرا ہے horn ring in kettles horn ring kettles horn ring جو ایک method ہے اس کی مدد سے بتا چلتا ہے age کیا ہے بولتے ہیں جو پہلی ring appear ہوتی ہے horn میں at the age of 5 years in indian kettles indian kettles میں sorry 3 years جب 3 سال کا kettles ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ring بنتا ہے horn میں اس کا مطلب اگر ہم نے ایک ring دیکھی تو ہم کیا بتا سکتے ہیں age is near about 3 years ہے نا age is calculated as n plus 2 جہاں پہ n ہو گیا number of rings ٹھیک ہے نا اور 2 کو plus کرتے ہیں اس کے ساتھ یعنے جتنی rings ہوں گی جتنی rings ہوں گی ان کو count کرنا ہے اور ان کو plus 2 کرنا ہے that will let us know the age of the kettles آیا سمجھ this is applicable only for females ٹھیک ہے the formula is developed based on assumption that ideal carving internal is 1 year and 1 ring is added at age carving ٹھیک چھا یعنے ہمیں simply formula یاد رکھنا ہے horn ring in kettles but this is applicable for females only ٹھیک ہے number of rings کو count کرتے ہیں plus plus 2 سے n is number of rings ٹھیک نا by adding that we will come to know the age of the horn sorry age of the kettle okay after that dentition dentition کیا ہے dentition یعنی دانتوں سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہے age کا پہلا ہم نے بولا physical دیکھ کے بتا سکتے دوسرا ہم نے بولا horn ring counting the rings ٹھیک نا now third comes the